کیریبین ملک بابا ڈوس نے برطانیہ کی ملکہ الہزویت دوم کو ریاستی سربراہ کے عوضے سے ہٹانے اور ملک میں جمہوریت کے نفاس کا اعلان کر دیا ہے موسیقی برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ریپورٹ کے بھتابے کیریبین جزیرے کی حکومت نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے نو عبادی آتی مالکی کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیں اس حوالے سے وزیراعظم میاں موٹسی کے جانب سے لکھی گئی تقریر میں کہا گیا یہ بابا ڈوس کے شہری ایک بابا ڈوسی ریاستی سربراہ جانب ہے بابا ڈوس کے وزیراعظم کے تحریر کردہ اس بیان کو گورنر جنرل نے بڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اعتماد کے حوالے سے حتمی بیان ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا حاصل کرنے کے اہل ہیں جبکہ بابا ڈوس آئندہ سال نویمبر میں برطانیہ سے آزادی کے پچپنوی سالگیرہ بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں دوسری جانب پر بینگم پاللس نے اپنے ردی عمر میں کہا کہ یہ حکومت اور بابا ڈوس کے عوام کا معاملہ ہے با گینگم پاللس دلائے کے مطابق یہ خیال غیر متوقع اور اچانک نہیں اور اس حوالے سے عوامی صدا پر متعدد مردبہ بارکی تھی گئی جبکہ یہ بیان پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے آغاز پر کی گئے تقریر کا بھی حصہ ہے بابا ڈوس کیریبین میں سابق برطانی پالولی سے علیہدہ ہونے والا پہلا ملک نہیں ہوگا بلکہ اس سے کبل انیس سو ستر میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے چار سال سے کمر سے میں گیانہ نے یہ اقدام اٹھایا تھا جس کے بعد انیس سو چھہتر میں ٹرینڈارا اور ٹوماغو جبکہ رومانیکہ نے انیس سو اچھتر میں برطانیہ سے اپنے راستے جدا کیے تھے